اسی چیز ہے اربوں گیلیکسیز ہیں اچھے یہ تو وہ چیز ہے جو مجھے نظر آتی ہے اور مجھے اور آپ کو نظر آتی ہے کہ اتنا بڑا عالم ہوگا مگر سائنس اب یہ کہتی ہے کہ یہ تو عالم ایک ڈیمینشن ہے یہ تین ڈیمینشن جو آپ نے سائنس میں پڑھا ہوگا بچے بھی جانتے ہیں کہ لینٹ بریٹ این ویٹ اس کے ساتھ آئین سپیس ڈیمینشن کو فورٹ ڈیمینشن کے اعتبار سے ڈالا اب سائنسدار یہ کہتے ہیں سمجھ میں نہیں آتا ان کو کتنے بڑے عالم ہیں سائنسدار یہ کہتے ہیں کہ یہ تو چار ڈیمینشن میں انسان زندہ ہے اس کے ساتھ پانچوی ڈیمینشن کا ایک عالم ہے جو برکل مختلف ہے اس کے ساتھ چھٹی ڈیمینشن ہے اور سائنسداروں کا کہنا یہ ہے جیسے سٹیفن ہاکنگ جو ابھی مارا ان کا خیال یہ تھا کہ گیارہ ڈیمینشن کے عالم ہیں جس کے اندر ہر عالم اس کائنات جتنا یہ سے بڑا ہوگا یہ ہے وہ عالم اگر میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رحمت العالمین بنے تو اتنی بڑی کائنات نہیں کائناتیں موجود ہیں جو اتنی ہی زیادہ ہیں جتنی یہاں کے سورت چاند ستارے تو یہ تو میرے نبی کے عالمین ہوں گے جس کے وہ رحمت بنیں پھر دوسرا موضوع پھر آتا ہے کہ رحمت رحمت کے حوالے سے آج کل کا جو معاشرہ دیکھتا ہوں میں میں بھی بڑا متلاشی رہا ہے ان ساری چیزوں میں میرے ایک مقرر نے یہ بھی بات کی کہ منطق بنیاد بنتا ہے سوچ کا اور دو جمع دو چار کرنے کا تو میں اپنی والدہ کا مشکور ہوں کہ جب میں خود یہ چیزیں تلاش کر رہا تھا تو انہوں نے من سے کہا کہ منطق بھی پڑھو فلسفہ بھی پڑھو سخرات کو بھی پڑھو ہفلاتون کو بھی پڑھو اور اسلامی لو اسلامی کانسٹیوشن کے اعتبار سے علم حاصل کرو اسی جستجو کے اندر میں نے بخاری شریف کی تین جردیں ایک ورخ سے ورخ تک آخری ورخ تک پڑھیں اور مجھے پھر میرے دوستوں نے اور عالموں نے یہ کہا کہ دیکھو اس کا وزن تم کو اندازہ نہیں ہے مگر پڑھو ضرور اس سے علم حاصل کرو مگر اس سارا جو میں نے تلاشیا اور صیرت محمدی کے حوالے سے جو میں نے زندگی گزاری تو مجھے ایک مکمل انسان نظر آیا جو رحم کرتا تھا اور جب میں دنیا دیکھتا ہوں تو دنیا میں مجھے وہ رحم نظر نہیں آتا وہ رحم کرتا تھا وہ اٹھتے بیٹھتے رحم کرتا تھا ہر چیز کو دیکھتا تھا تو وہ رحمت کرتا تھا لوگ دو یہودی آئے مکہ اور انہوں نے کسی سے پوچھا کہ وہ وہ انسان کہا ہے جس نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے تو لوگوں نے اشارہ کیا کہ ادھر جاؤ ادھر مل جائے گا وہ گئے پھر کسی نے پتھر مارا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گرے تو دونوں جو آئت ہیں تلاش کے اندر انہوں نے کہا کہ اگر یہ سچا نبی ہے اگر یہ سچا نبی ہے تو یہ ہاتھ اٹھائے گا اور اللہ سے دعا کرے گا کہ ان لوگوں کو سزا دو جنہوں نے میرے اوپر پتھر پھیکے اور وہ کیا دیکھتے ہیں کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ اٹھاتے ضرور ہیں اور اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ ان کو معاف کر دیں یہ ہے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور میرا اپنا کردار اور میرے اس زمانے کے مسلمانوں کا کردار کہ ہماری چھوٹی چھوٹی انائیں ہیں درگزر تو دوسری بات ہے دور کی بات ہے چھوٹی چھوٹی انائیں ہیں جو ہمارے آگے آ جاتی ہیں اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا محفل میں بیٹھنے کا طریقہ بھی یہ تھا کہ جب وہ بیٹھتے تھے تو اس بات کی کوشش رکھتے تھے اپنا گھٹنا بھی لوگوں سے آگے نہ ہو اور ایک ایک لمحہ ان کا رحمت کے اعتبار سے گزرتا تھا غصہ ان کو کبھی نہیں آتا تھا آتا تھا چہرہ لال ہوتا تھا مگر الفاظ کبھی ان کے موں سے ایسے نہیں نکلے کہ لوگوں کو تکلیف پہنچائیں لوگوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رات کو یہ میں اس وجہ سے سنا رہا ہوں کہ میں تو متاثر ان چیزوں سے ہوا ہوں میری تلاش خدا کی تلاش تو ہے اللہ کی تلاش تو ہے جس نے پیدا کیا مگر وہ پیغام میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعہ آیا اور اس پیغام کو اس کتاب کو انہوں نے اپنی زندگی میں ایسے اتارا کہ اللہ تعالی خود پر فرماتے ہیں کہ اس کو دیکھو اگر تم کو اسلام پہچاننا ہے کرنا ہے اس کو دیکھو اللہ کو ضرورت عبادات کی نہیں ہے وہ انہوں نے زباللہ کسی چیز کا متلاشی نہیں ہے اس کو کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے حاجت نہیں ہے اگر میں نماز پڑھتا ہوں تو اس لیے نہیں پڑھتا کہ اس کو نماز پڑھتا ہوں اس لیے کہ مجھے ضرورت ہے اگر میں صبح سے شام تک یہ جو تلاش میری ہے اس میں اب بھی بار بار میں اور آپ جتنے بڑے بڑے عالم یہاں بیٹھے ہیں اور میں تو انپرد سا آدمی ہوں سب یہ روزانہ اللہ سے ارتجا کرتے ہیں کہ مجھے سیدھا راستہ دکھا اس کا مطلب یہ کہ اللہ بھی جانتا ہے کہ مجھے ہر وقت ہر لمحہ سیدھے راستے کی تلاش کرنی ہے ہر لمحہ دن میں بیز بھی اس مرتبہ میں مانگتا ہوں اللہ سے کہ مجھے سیدھا راستہ دکھا اس کا مطلب مجھے اس بات پر یقین ہونا چاہیے کہ میرا ذہن اور میری زندگی بھر کی کوشش جو ہے وہ یہ ہونی چاہیے کہ مجھے سیدھا راستہ ملے جو جتنے الفاظ میں نے یہاں سنے ہیں آج وہ بھی میرے لئے کافی ہیں کہ میں پھر اور مزید سیدھا راستہ تلاش کروں بہت ساری چیزیں مجھے نہیں معلوم تھیں مجھے آج پتا چلیں کہ میں سیدھا راستہ تلاش کروں کہ یہ جستجو تو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سنائی ہے اور دکھائی ہے بتائی ہے اور ہدایت کے اعتبار سے غصہ بھی جیسے میں آپ سے کہہ رہا تھا کہ نہیں آتا لوگ کہتے تھے کہ چہرہ لال ہو جاتا ہے میں غصہ نہیں آتا رات کو وہ کسی جگہ پر نماز پڑھنے لگے تو آہستہ آہستہ لوگوں نے ان کا ساتھ دیا اور وہ بھی نماز پڑھنے لگے ایک دن حضور علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم نہیں گئے نماز پڑھنے تو جو نئے نئے مسلمان تھے ان کو آداب کا جو بھی خیال ہوگا مگر زور زور سے بولنے لگے پھر کسی نے کچھ کنکریاں ماری ان کو ناغوار گرزی میرے نبی کو وہ باہر آئے اور انہوں نے کہا کہ میں آج اس وجہ سے نہیں نکلا ہوں کہ کہیں یہ نماز فرض نہ ہو جائے مگر انہوں نے کہا کچھ نہیں بات ناغوار گزری کہ لوگوں نے کنکریاں بھی ماری مگر انہوں نے اپنے اعتبار سے خیال کیا کتنے لوگ ہم میں ہیں جو ان چیزوں کو درگزر کرتے ہیں میں تو آپ سے اپیل کرتا ہوں میں تو یہ ایک سمجھتا ہوں کہ میں اپنے آپ سے اپیل کرتا ہوں کہ میرے نبی کے اندر جتنا صبر اور درگزر تھا کاش کہ وہ میرے اندر تھوڑا سا بھی آ جائے تاکہ مجھے معاشرے کے اندر رحم کرنے کا پتا چلے قرآن کے اندر وہ دعا کے اندر آتا ہے فَأَمَّا الْيَتِيمَا فَلَا تَقْحَرَ وَأَمَّا سَائِلَا فَلَا تَنْحَرَ میں سمجھتا ہوں کہ ریاست کے لیے یہ دو باتیں ہی پوری ہیں اور کچھ کرنے کی ضرورت نہیں کہ یتیموں کا خیال رکھو اور جو سوال کرنے آئے اس وقت سوالی اس ریاست کے کتنے ہیں میں سنتا یہ ہوں کہ خط افلاس سے نیچے چالیس یا پیتالیس فیصد ہیں یہ ہیں سوالی تو میرے لیے تو میری حکومت کے حوالے سے ہمارے پرائیم نشلز کے حوالے سے یہ وزراء اکرام یہاں بیٹھیں ان کے حوالے سے یہ سارے سوالی ہیں ساری زندگیے گزار دیں ان سوالوں کو اور لوگ جب آپ کے دہلیس پر آ کر کوئی کام چاہتے ہیں اس کو آپ پورا کر دیئے تو آپ نے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کیا آسان نہیں ہے مگر یہی طریقہ ہے آسان نہیں ہے مگر جب تک میں ان کی ساری باتوں کو اپنے اندر اپناوں نہیں جب تک میرا مذہب بھی میرے اوپر انسان کے حوالے سے پورا نہیں ہوتا اگر مذہب کا کوئی چیز میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے سکھائی ہے تو یہ سکھائی ہے کہ اگر میں عبادت کرتا ہوں تو جیون سے میں نے آپ سے کہا کہ کائنات کا ذرہ ذرہ اللہ کی عبادت کرتا ہے مگر میں کیوں کرتا ہوں میں تو صرف اس لیے کرتا ہوں کہ مجھے ریمائنڈر کی ضرورت ہے بار بار اس ریمائنڈر کی ضرورت ہے کہ مجھے کرنا کیا ہے اور کرنا وہ ہے جب میں نے آپ سے عرض کیا کہ اللہ کو تو ضرورت نہیں ہے عبادت کی ضرورت تو مجھے کرنا کیا ہے میں نے کرنا یہ ہے کہ میرا اور آپ سے تعلق کیا ہوگا میرا مذہب صرف اتنا کہتا ہے کہ میرا غریبوں سے تعلق کیا ہوگا میرا روزہ کے ساتھ کیا تعلق ہوگا میرا انسانی حقوق کے اعتبار سے کیا تعلق ہوگا مجھے بڑی خوشی بھی یہاں آج آ کر کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری خدبے کا کئی مرتبہ ذکر ہوا اور آپ یہ ذرا سا دیکھ لیجئے بابر آوان صاحب نے کہا کہ کمنیکیشن کا زمانہ یہاں تخریر کریں گھر تک پہنچتی ہے مگر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو آخری خدبہ تھا لوگ یہ کہتے ہیں کہ تقریباً ایک لاکھ آدمی تھا اور جو وہ کہتے تھے مکبر اس کی آگے روایت کرتے تھے جو وہ کہتے تھے اب ایک لاکھ آدمیوں میں تصور کیجئے کہ کتنے مکبر ہوں گے کتنوں کتنوں نے بات کہاں تک پہنچائی ہوگی اس دن اتنا بڑا مجمع میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی میں نہیں دیکھا اس دن مجسم رہن دل تھے کوئی آتا تھا پوچھتا تھا کہ جی یہ میں نے حج کیا مجھے یہ قصر رہ گئی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے ماف کیا اللہ ماف کرنے والا ہے صحابی کس انہوں نے اپنے بال کٹوائے تو کوئی ایک صحابی مانگنے انہوں نے کہا کہ مجھے دے دیئے انہوں نے وہ بال ان کو دے دی اور جن کے کچھ آج کل بھی جہاں جہاں کچھ موجود ہیں اس دن انہوں نے بہت کچھ کہا جس کا یہاں ذکر ہو گیا مگر میں ایک ایسی چیز پر فوکس کرنا چاہوں گا جو بعد میں کروں گا جس کا میری بہن نگتہ آشمی نے بھی ذکر کیا اور اوروں نے بھی کیا میں سمجھتا ہوں کہ جو ان کی رحمدلی کے حوالے سے باتیں ہیں کچھ آپ کے سامنے رکھتا ہوں میں یہ بات بھی رکھنا چاہتا ہوں پچھلے دوہزار تین چار یا پانچ کے درمیان میں نے ایک چیز پر تحقیق کی اور وہ تحقیق پھر میں نے چھاپی بھی اس کو مضمون بھی چھاپا وہ تھا کہ ایک ڈاکومنٹ موجود ہے سہرہ سینہ میں جو ایک گرجہ ہے جس کو سنٹ کیتھرینز مونسٹری کہتے ہیں وہاں پر اور وہ ڈاکومنٹ کہتا ہے اور اس کو دنیا کے اندر کوویننٹ آف محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے مشہور ہے اور اس کے اندر اس کی تصویر بھی موجود ہے دیکھ بھی سکتے ہیں آپ اس کے اوپر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر ہے اور یہ اس حوالے سے میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غیر مسلموں کے ساتھ کیا رویہ ان کا ہوتا تھا ایک دن وہ کہیں بیٹھے ہوئے تھے تو ایک مئیہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو گئے تو صاحبہ نے بعد میں پوچھا آپ کو معلوم ہے کس کی مئیت تھی تو حضور نے پوچھا کس کی مئیت تو انہیں کہا کہ یہ ایک یہودی کی مئیت تھی تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ انسان تھا تو لہذا یہ رحم دلی اور یہ کے ساری انسانوں پر ایک رحم کا کیفیت ہو تو وہ جو ڈاکمنٹ ہے وہ چرچ بنا ایسی جگہ پر ہے جہاں پر انجیل کے مطابق اور قرآن کے مطابق قرآن کسی جگہ کا تحیم نہیں کرتا انجیل کے مطابق کہ حضرت موسیٰ نے اللہ سے کلام کیا اور وہ سرائے سینہ کے بیچ میں وہ جگہ ہے اور وہ چرچ بنایا گیا اس کے پاس ایک جھاڑی تھی جس کو کہا جاتا ہے برنگ بوش کہ اللہ تعالیٰ نے کلام کیا حضرت موسیٰ سے اس میں حضرت اللہ کے نور سے آگ لگی مگر اس بوش کو آگ نہیں لگی اس جگہ پر وہ چرچ ہے اس کے اندر جو کوویننٹ آف محمد صلی اللہ علیہ وسلم جس جو ہے اس کے اندر یہ ہے کہ یہ میرا ماہدہ ہے میری امت کا اور میرا ماہدہ ہے مسیحی برادریوں کے ساتھ تا قیامت اس کا کوئی ٹائم لیمٹ نہیں ہے تا قیامت اور وہ ماہدہ یہ ہے کہ مسلمان مسیحی برادری کے گرجہ گھروں کی حفاظت کریں گے مسلمان زبردستی شادی نہیں کریں گے ان کی پیپیسی کو اور ان کی ایرارکی کو ڈسٹرڈ نہیں کریں گے اور ان کے گرجہوں کے اندر جو چیزیں ہیں ان کی حفاظت کے ذمہ دار ہوں گے میں سمجھتا ہوں کہ میرا نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب رحمت العالمین ہوگا تو وہ دوسروں کے لیے بھی رحمت کا باعث بنے گا وہ کبھی یہ کر ہی نہیں سکتا سوچ ہی نہیں کر سکتے اور جو میں نے پاکستان کی سڑکوں میں جو چیزیں دیکھی ہیں وہ تکلیف مجھے زیادہ ہوئی ہے کہ ناموس رسالت پر ہم سب یہاں جان دینے والے بیٹھیں ہم سب ایک ایک آدمی مگر آپ تصور کر سکتے ہیں کہ جس کی ناموس پر جان دینے کے لیے تیار ہیں اس کی عصوہ پر ہم کام نہ کریں اور ان معصوموں کی مال و جائدات کو نقصان پہنچائیں موٹر سائیکلیں جلائیں انہوں نے کیا کیا تھا تو یہ ساری بات میں صرف اس وقت سے آپ سے کرنا چاہتا ہوں کہ ذمہ داری تو میری ہے نا پہلے تو میں سیکھوں گا میں سمجھتا ہوں کہ میں ہی ساری چیزوں کا ذمہ دار ہوں جواب تو میں نے دینا ہے نا میں اللہ کے لیے جا کر یہ تو نہیں کہوں گا کہ اس نے یہ کیا اس نے یہ کیا اللہ تو مجھ سے پوچھے گا کہ تم نے کیا کیا لہذا اس حوالے سے میں جو آپ کے سامنے ذکر کرنا چاہتا ہوں اور ان کی رحمدلی کا حال یہ کہ بدر کی جنگ کے بعد قیدی آئے ایک قیدی کی پر قمیز نہیں تھی اوپر سے وہ برہنا تھا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی سے کہا کہ تم اس کو اپنی قمیز دے دو پھر اپنی قمیز اتار کر ان صحابی کو دے دی یہ قیدیوں کے لیے بھی ہے یہ بھی انسان ہے ان کے اوپر میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر وقت ہر لمحے زندگی کے ہر موقع پر وہ متلاشی ہوتے ہوں گے کہ اس کے ساتھ رحم کیا جائے اس کے ساتھ درگزر کیا جائے اس کو معاف کیا جائے اور میں اور میری زندگی کے اندر اس کا کوئی مجھے نظر نہیں آتا کہ اتنی جانوروں پر رحم کرتے تھے کہ ایک اونٹ بھوکا کوئی لے کا جا رہا تھا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس کی غزہ کبھی خیال کرو یہ بھی اللہ کی مخلوق ہے اس طرح سے وہ رحم کرتے تھے ایک کسی نے وہ گھر سے نکلے ایک صحابی نے کہا آپ مجھے یہ دے دیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراں دے دی حالانکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ضرورت تھی دوسرا صحابہ نے کہا کہ تم نے یہ کیوں مانگا اس نے کہا میں نے صرف اس لیے مانگا کہ جب میں مر جاؤں تو مجھے اس میں لپیٹ کر دفن کر دیا جائے اور میرا نبی بھی جب کسی نے کچھ مانگا کبھی وہ رکے نہیں دینے کے حوالے سے میں مسلسل کچھ نہ کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھ سکتا ہوں زبان کو قابو میں رکھنا میں سمجھتا ہوں سنت نبی کا ایک بہت اہم سبق ہے کہ ماز بن جبل مثال کے طور پر ان کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا یہ کہ جو لوگ اپنی زبانوں کو قابو میں نہیں رکھتے بہت بڑی بات ہے جو لوگ اپنی زبانوں کو قابو میں نہیں رکھتے ان کو مو کے بل جہنم میں بھیجا جائے گا جو لوگ اپنی زبانوں کو میں اور آپ کتنے بیٹھیں ذرا اپنے ضمیر پر دیکھیں کہ ہم اپنی زبانوں پر کتنا قابو رکھتے ہیں یہ یہ ہے وہ اسوہ حسنہ یہ ہے وہ چیز جو مجھے اپنی زندگی میں اپنانی ہے بات کی بات آپ نے فرمایا کہ اپنے گھر سے شروع ہوتی ہے نا بات میرے اپنے کردار سے یہ بات شروع ہوتی ہے سب سے پہلے تو یہ ساری چیز ہیں اور مجھے اتنی ساری حدیث یاد ہیں کہ میرا دل چاہتا ہے کہ بیٹھ کر بس وہی ذکر کرتا رہا ہوں کیونکہ نبی تو پہلے بھی آئے نا مگر میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فالور جو تھے وہ لاکھوں اور کروڑوں اور عربوں میں کیوں ہیں اس وجہ سے ہیں کہ انہوں نے اپنی زندگی سے اس چیز پر عمل کر کے دکھایا جس کا پیغام اللہ نے سارے نبیوں کے ذریعے بھیجا مگر میں سمجھتا ہوں کہ میری بات آپ لوگوں کے ساتھ نامکمل رہے گی اگر میں کچھ باتوں کا خاص طور پر ذکر نہ کروں جو وقت کی ضرورت ہے اس کے اندر میری بہن نے یہ بات رکھی کہ حضور علیہ وسلم کے آخری خدوے کے اندر بھی انہوں نے فرمایا کہ اپنی عورتوں کا خیال کرو قرآن کے اندر سورہ نساء کے اندر بڑی وضاعت سے میں بار بار آج کل لوگوں سے یہ کہہ رہا ہوں کہ جتنی باریکی سے اللہ تعالی نے وراست کے قانون کا ذکر کیا ہے شاید اتنی باریکی سے کسی اور قانون کا ذکر نہیں کیا جتنی باریکی فریکشنز کا ذکر کیا ہے کہ آدھا اس کا ایک چوتھائی دو تہائی ایک تہائی یہ باریکی سے کیا اور آخر میں یہ بھی ہے کہ جو ان چینوں پر عمل نہیں کرے گا وہ عبدی جہنمی ہے ہم سود کے حوالے سے یہ بات کرتے ہیں کہ اللہ تعالی سے جو جنگ کر رہا ہے وہ سود دینے اور دینے والے کر رہے ہیں مگر وراست کے قانون کی سود کی اتنی وضاحت نہیں جتنی وراست کے قانون کی وضاحت ہے مگر جب میں پاکستان کا حال دیکھتا ہوں تو میں نے بڑا اس کو معلوم کیا خود پوچھا جگہ جگہ گیا کہ عورتوں کو وراست پاکستان میں نہیں ملتی اللہ کے قانون کی کتنی بڑی خلاف ورزی ہم کر رہے ہیں نہیں ملتی لہذا میری حکومت میری جسدو یہ ہے کہ اس حکومت کے اندر بھی ایک طریقہ وضاحت چیہ جائے اور میں اس طریقے کی وضاحت یہاں زیادہ نہیں کر پاؤں گا کیونکہ آپ کا وقت بھی قیمتی ہے کہ اس وراست کے عمل کو صحیح کیا جائے کہ یہاں وراست دیجئے یہاں لوگ ایکسپیٹ یہ کرتے ہیں کہ جہز کے وقت دے دیا جو دے دیا اب بھائی جو ہے وہ معاف کر دے اب بہنیں جو ہیں وہ بھائی کو معاف کر دیں تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ طریقہ کار اللہ کے قانون کی خلاف ورزی ہے اس کا خیال رکھا جائے ہم لوگ اپنی زندگیوں میں خیال کریں دوسری بات یہ کہ میں جب ڈینٹس تھا تو ہر جگہ یہ بات کرتا تھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تقریباً بیس یا بائیس احادیث تھیں تحارت کے اعتبار سے مسواک کے اعتبار سے اور میں یہ سمجھتا تھا تحارت انسان کا ایک تو نصف ایمان تحارت ہے جیسے میرے بھائی نے مجھ سے کہا تھا کہ جی پچاس نمبر تو آپ کو تحارت کے بڑی آسانی سے مل جاتے ہیں کہ نصف ایمان ہے تحارت اچھا مگر آج کل کے محل کے اندر کمیونکیبل ڈیزیزز میں چاہتا ہوں پریٹیکل چیزیں آپ اٹھائیں میرے نبی کی باتوں کے اندر سے کمیونکیبل ڈیزیزز جو ہیں وہ پاکستان کے اندر لاکھوں جانوں کا باعث بنتی ہیں اور کمیونکیبل ڈیزیزز وہ ہیں جو ہاتھ سے نجاست جو ہے وہ کھانے میں مل جائے تو میرا مذہب کتنا خوبصورت اور کتنا اچھا ہوگا کہ آج سے چودہ سو سال پہلے یہ احتمام کیا گیا کہ ایک ہاتھ سے تحارت کرو مگر کھاؤ دوسرے ہاتھ سے لہٰذا یہ صفائی یہ ہاتھ دھونا یہ کتنی بڑی چیز ہے جس کو میں سمجھتا ہوں کہ ہم اپنے زندگیوں پر اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اسوہ کے اعتبار سے چیزیں اپنائیں یہ زندگییں خوبصورت کرنے کے اعتبار سے اور انسانوں کے درمیان حق اور انصاف پھیلانے کے اعتبار سے میں خالصے یہ ساری چیز ہیں بے انتہا ضروری ہیں پانی کی کنزرویشن بہت بڑی چیز ہے حضور علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ پانی کی احتیاط دریا کے پاس وضو بھی کر رہے ہو تو پانی میں احتیاط کرو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کتنے پانی سے وضو کرتا ہوگا آپ ذرا سوچ لیجئے اور آج کل ہم کیا کرتے ہیں تو اگر میرے نبی کے حوالے سے رحمت للعالمین ہیں ایک ایک لمحہ ان کا ایک ایک سانس ان کی میں سمجھتا ہوں ایسی ہوگی اور ایسی ہونی چاہیے کہ جس کو ہم اپنا لیں اچھی طرح سے اپنا لیں اور آخری بات میں اس پر ختم کروں گا کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ سارے نبیوں کو اللہ تعالیٰ نے ایک دعا دی ایک دعا ان کو کہا کہ یہ گیرنٹیڈ ہے جب تم اللہ سے مانگو کہ تو تم کو مل جائے گی تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ سب نے دعا کر لی اور اللہ تعالیٰ نے ان کو نوازا میں نے اپنی دعا نہیں کی اللہ تعالیٰ سے التجا جو کرنی تھی میں نے نہیں کی اور کیوں نہیں کی اس لیے نہیں کی کہ میں روز آخرت مجھ جیسے گناہگاروں کو اور امت کے لوگوں کے میرا نبی دعا کرے گا بہت شکریہ السلام بہت شکریہ محترم صدر ملکت اور آپ کی اس گفتگوز سے اہل پاکستان کو یہ تسلیح اور تشفیح ہوئی کہ سیرت نبوی کے کردار اور پہلوں سے ہمارے صدر مملکت بخوبی آگاہ ہیں اور ہمارے رہنمائی کے لیے ایسی قیادت ہمیں میسر ہے تقریب کا اختتام ہونا ہو رہا ہے اور اب میں ملتمیس ہوں مولانا چراغ الدین شاہ صاحب سے کہ انٹرنیشنل سیرت کانفرنس کے اس اختتامی سیشن کے آخری رمحات میں اختتامی دعا کے لیے تشریف لائیں گے مولانا چراغ الدین شاہ صاحب مختصر دعا فرمیس دعا مختصر الحمدللہ رب العالمین والاقبت المتقین صلاة و سلام و علاہ